دوستو میں ہوں کمر سیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک بڑا انٹرسٹنگ جسے کہتے ہیں نا ایک کوئری ہے اور وہ کوئری یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے یہاں جو فلسطینیوں کو جو اس وقت اتنی مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں اس میں افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بڑی خموش ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جو ہے اس کو اتنے دن ہو گئے اور افغان طالبان تو وہ لوگ ہیں جو انہوں نے پوری زندگی دہشتگرد جماعتوں کو پناہ دی جنہوں نے پوری زندگی القاعدہ ہو چچن اپنا سینٹرل ایشین ملیٹنٹ اوگنیزیشن ہو کوئی پاکستان سے ہو چائنہ سے آ جائے کان سے آ جائے وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی بین ہیں ہمارے بھائی بندوں ہیں ان کے سائد کے وغیر تو ہم رہی نہیں سکتے جو ملیٹنٹس آتے ہیں پوری دنیا سے اور جن کو وہ مجاہدین کہتے تھے اور یہ کیوں کر چینج ہو گئے ہیں یہ کیا ہے ایسی تبدیلی جس نے بیسیکلی افغان طالبان کو خموش کر دی اور مجبور کر دیا کہ وہ خموش رہیں یہ ایک question ہے جس کو ذاری بات ہے there are many people who have been trying to understand اب ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو جو وہاں پر پرائیم منسٹر ہے خونزادہ ان کے کوئی سوشل ڈیجیٹل میڈی اکاؤنٹ نہیں ہے اور کہا جاتا وہ بڑے orthodox قسم کے personality ہیں اور ان کے جو جاری کردہ فرمان اور بیانات ہیں وہ طالبان اپنے پلیٹ فارمز پر مختلف ذریعوں سے چھلاتے تو رہتے ہیں لیکن ان کو اپنا کوئی بیان نہیں ہے اور آپ imagine کہلیں he is an old guy but he is still controlled so much of the افغان طالبان اور جسے کہتے ہیں نا کہ جو خونزادہ کے second جو نائب ہیں ام اللہ حسن اور ان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس مسئلے پر خموش ہیں اور ویسے تو یہ بڑے چیمپئن ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے جی اچھا مزید کی بات ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں طالبان حکومت کے انہوں نے تھوڑی بہت اس پر خموشی توڑی ہے اور سراج الدین اکانی نے کہا ہے کہ اور مزید کی بات ہے جو افغانستان کے وزیر داخل ہیں وہ امریکہ کو مطلوب ترین شخص میں شامل ہیں اور لیکن افغان طالبان کیوں خموش ہیں نہ وہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں نہ وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اتنا امپورٹنٹ تو معمولی سا بیان دے دیا ایسی کیا بات ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بیان دینے سے بھی گئی ہے یہ ہے بیسیکلی وہ تبدیلی دوستو جس کو میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ کیسے تبدیل ہوا ہے جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز اب بتاتی ہے کہ جو اسلامیست ہیں پوری دنیا میں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں میں نے اپنا پی ایش ڈی کا تیسیز اسی ٹاپک پر کیا ہوئے کہ یہ جو ٹرانس نیشنل چینجنگ کریکٹر اور پولیٹیکل اسلام پٹیکلری میں نے پاکستان کی بھی ریفرنس دیا ہوا اور میں نے جو اس میں دسٹنکشن کی تھی کہ انسٹیٹیشنل اسلامیست اور ملیٹنٹ اسلامیست یہ کس طرح جو ہیں یہ چیزیں بدل رہی ہیں انٹرنیشنل پریشر نے چیزیں اڑا کے رکھ دی ہیں میں نے سلسلے میں تھوڑا دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پر جا سکیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں ایک وقت تھا کہ آپ مجاہدین کو ہوسٹ کریں گے آپ دہشتگرد جماعتوں کو ہوسٹ کریں گے آپ ملیٹنٹ اوگنیزیشنز کو ہوسٹ کریں گے آپ پوری دنیا میں وہ جو چیمپین ہیں وہ بنیں گے آپ دیکھیں نا نہ تو مسلم ورڈ فلسطینیوں کو ہوسٹ کرنا چاہتی ہے نہ افغان طالبان جو دہشتگرد ہیں آئی جی سن نہ وہ کسی کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ٹھیک ہے فلسطینی ہیں مسلمان ہیں مر رہے ہیں ادھر تو مرے ہمیں ان سے کیا لینا دینا یہ ہے وہ question یہ ہے question sovereignty کا یہ ہے question international law اور یہ ہے question وہ جو changing world order 9-11 کے بعد بدلا اس کا یہ question ہے اور اس کو مسلمان حکومتیں مسلمان groups islamist organization islamic movements اتنی backfire کر گئی ہیں اور اتنا step back کر گئی ہیں کہ اور اس میں صرف western powers نے ان کو western powers نے تو non-state actors کو یا جو مسلمان ملکوں نے تو non-state actors کو کیا ہے نا لیکن جو non-state actors means militant organization بلکہ جو institutional islamist تھے جو کہ democracy, parliament, rule of law, constitution کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں and if they think of sharia they only want to have it through a democratic process وہ بھی خموش ہو کر رہے گئے ہیں کہتے ہیں یا ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے امریکہ مسائل کا مسئلہ پیدا کر رہا ہے روس ایک اس طرح کا ہے بھارت نے کشمیر پہ کیا ہوا ہے برطانیہ نے ساری چیزیں اس طرح کی ہوئی ہیں لیکن ہم کیا کریں ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ فلسطینی مرتے ہیں تو مریں کون سا وہ افغانی ہیں پاکستانی کہتا ہے فلسطینی مریں تو وہ مریں تو وہ تو افغانی ہیں سوہر وہ جو امہ کی باتیں ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گئے اب تو پاکستان نے مجھے آج پتا چلا ہے کہ پتہ نہیں کیا سی ٹن جو ہراک ہے وہ ایجپٹ میں بھیجی ہے for brothers in Palestine in Hamas sorry in Ghazza so یہ جو support ہے to the innocent unarmed people of Ghazza یہ stop نہیں ہونی چاہیے اور یہ دنیا کے ہر ملک کی responsibility ہے یہ فرانس نے بھی کہا ہے یہ European Union یہ پاکستان نہیں کہہ رہا ہے یہ French President Emmanuel Macron نے جو hospital پہ حملہ ہوا تھا اس کے فوراں بات کہا تھا کہ بھائی support جانی چاہیے to the unarmed civilians of Ghazza کو support جانی چاہیے آپ حماس سے لڑے ٹکاہ کے لڑے حماس ایک militant organization ہے اس نے اپنے ہاتھ میں گنز پکڑی ہیں اس نے اسرائیلیوں کو مارا ہے آپ نے فلسطینیوں کو مارا ہے آپ اس کو balance کرنا چاہتے ہیں آپ کریں ہم اس چیز میں نہیں پڑتے لیکن unarmed civilians کو تو نہیں ماننا چاہیے حماس سے آپ ضرور لڑ سکتے ہیں لیکن the question remains an important question is کہ مسلم محمہ کدھر گئی مسلم محمہ نے جو یہ جو OIC کا declaration آیا اس میں کیا ہے کیا اس میں ہوا ہے 4500 بندہ مار دیا ہے اسرائیل نے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کیا فرق پڑتا ہے اور بندے مار جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں نا even کہ اسرائیل کو آپ فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں یا غزا کے لوگوں کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے تو حافی پڑکا دی ہیں وہاں اور کسی کی جرت ہے بس اتنی sorry کہہ دیتے ہیں we are sorry so it means کہ وہ جو اتنی support americans جو ہیں وہ پیچھے سے نہ تو ان کو جسے وہ کہتے ہیں full diplomatic support دے رہے ہیں نہ وہ کہتے ہیں جنگ بند کریں اور نہ وہ کہتے ہیں ameritarian support بچائیں گزا میں because اسرائیلیوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ اگر یہ support پہنچنی شروع ہوگئی تو آپ کو ceasefire کرنا پڑے گا جب ceasefire کرنا پڑے گا تو وہ جسے کہتے ہیں pause and think ٹھیک ہے کہ وہ سنزو کا کہتا تھا نا کہ آپ اپنے دشمن کو سانس نہیں لیند دینا سا نہیں لیند دینا so یہ جو initial campaign ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں جتنی حماس کی کمر توڑنی ہے توڑ دو so اس کے بعد ایک وقت آئے گا جی ٹھیک ہے very much needed support جو اس وقت دینے پڑے گی وہ دی دی جا سکتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ خموش ہے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ ایک طالبان مخالف ایک اور گروپ ہے ملیشیا ہے اور وہ ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ کہ آپ جسے وہ انہوں نے بھی ٹویٹر پہ ایک پیغام جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افغان طالبان جو ہے وہ غزہ کے لیے سپورٹ کا اعلان کر ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ چیز ہے اچھا کہیں لوگ کہتے ہیں جی فروری دوہزار بیس میں جو قطر کے شہر دوہہ میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوگا تھا افغان طالبان کا وہ بسیلی افغانستان کو پابند کرتا ہے امریکہ یا اس کے کسی اتحادی کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے سو یہ افغان طالبان ہر ہلپنگ ریزرائیل اینڈس فرنس اینڈ امریکہ ٹھیک ہے جی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ یا اس کے کسی اتحادی اب پاکستان بھی تو امریکہ کا اتحادی ہے سانتے ٹی ٹی بی کٹنڈائی سی ہم تو ٹی ٹی بی کے خلاف جوتی ہیں لاگل ناسنے ایسے پیچھے اور ہم پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے ٹھیک ہے جناب لیکن ان ریالیٹی اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان خموش تھوڑی ہیں وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی بی کو ہوسٹ کر رہے ہیں اگر یہ چیز دیکھی جائے تو یہ وہ سمجھ جائے ہیں کہ کیوں کہ افغان طالبان جو ہے وہ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں اس وقت بکاوز حماس جو ہے اس کو دہشتگر جماعت قرار دیا گیا ہے اب طالبان جو ہے ان کے اوپر پہلی بڑا پریشر ہے کہ القاعدہ کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں ہم اور ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کر رہے ہیں جو گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیریسٹ ارگنیزیشنز ہیں تو ہم کیوں اس کو ایسے کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم کیوں جا کے دوسرے میڈلیسٹ میں پنگا لیں اور وہ کچھ کریں جبکہ ہمیں ہمارے کون سے جنگ جو وہاں پہنچیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ملٹینٹ گروپس ہوتے ہیں کہ چین اف کمانڈ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے اور وہ چین اف کمانڈ کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ اگر یہ چین اف کمانڈ ٹوٹ جائے جب نئے لیڈرشپ آتی ہیں نئے مشن شروع ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا جو عراق میں جب دائش بنی جب سیریہ میں وہ لوگ گئے تو وہاں پہ جا کے وہ بھول گئے اپنے جو عراقی لیڈر تھے اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں ہمیں تیل مل رہا ہے ہسلا مل رہا ہے چیزیں مل رہی ہیں انہوں نے اپنا مشن وہاں بھی اور چلا لیا سو یہ زیاری بات ہے ہر ایک کا دل کرتا ہے میں اپنا لیڈر بنوں میں اپنا گروپ بنوں میں یہ کروں سو افغان طالبان ڈڑھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایڈوانس پارٹی ہم نے غزہ اور ادھر بھیج دی جو کہ بھیجنا زیاری بات ہے بڑا مشکل ہے انہوں نے ہر طرف سے کارڈن آف کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ابھی کل امریکنز کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ ہوتی مسائل جو ان کو مار کر آیا اب دیکھیں امریکن پورے اس خطے کے اندر ویٹے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ائرکرافٹ کیریر اس لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جتوں کی اٹھے اٹھے مار دیو ٹھیک ہے پورے عرب ورڈ میں اگر آج وہ چاہیں کہ عرب ورڈ چاہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے ہونا ہے تو وہ نہیں ہو سکتے the reason behind is امریکہ اتنی heavy military presence ہے دنیا میں اگر آپ نے آج کچھ زمانے میں کچھ کرنا ہے آپ military نہیں کر سکتے because آپ کو politically diplomatically کرنا پڑے گا اور اس کے لیے پھر آپ کو وہ سارے جسے وہ چیزیں ہوں گی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ politically diplomatically چیزیں کریں گے it will be very difficult یہ بڑا مشکل کام لیکن somehow یہ ایک چیز جسے وہ کہتے ہیں نا ہے اور یہ ایسا ہی رہے گی اور لیکن افغان طالبان کی خموشی یہ بتاتی ہے کہ اب وہ ایک international player ہیں وہ ایک international actor ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو understanding ہے بڑے اچھے سے کہ بھائی آپ international conflict میں نہیں جا سکتے آپ international issues میں نہیں جا سکتے آپ نے دوہا میں agreement کیا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کے کسی اتحادی کو کچھ نہیں کہیں گے اب آپ جا کے کہیں نا جی ہمیں امریکہ کے کسی تحادی کو کچھ کہتے ہیں انہوں نے پکڑ لینا اور انہوں نے پھر وہ جو حال کرنا ہے ان کا ٹھیک ہے وہ کسی اسی چیز میں نہیں جانا چاہتے ہیں وہ بڑے سمارٹ پلے کرتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہے اور اپنی بھی ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور ہمیں جیسے کہتے ہیں ہمیں کونسی ڈریکشن میں جانا چاہیے ان کو چیزوں کو بڑے اچھے سے پتا ہے اور ان کو میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں سے عرب ورڈ سے زیادہ پتا ہے انڈیا افغان جو طالبان ہیں دیار ایز مچور پالیٹیشن ایز انی بڈی ایلس کوڈ بی دیار ایز سمارٹ شروڈ ہیں جتنے ہی باقی دنیا میں شاید کوئی لوگ ہوں گے سو وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے سو انہوں نے خموشی اختیار کی مکمل خموشی اختیار کی اور سائلنس اور کوئی ایکشن نہیں لیا ٹھیک ہے جی اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمیں کیا اگر مسلمان فلسطین میں مار رہے تو مرے پہلے یہ کہتے تھے نہیں بری جو قطر گئے ہیں وہ طالبان جو جو بڑی امپورٹن اب میں مجھے اگلے دن میں میں کسی ایک بڑے سینئر ایک انٹرنیشنل آؤثر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ جو افغان طالبان تھے کیا نام تھا ملہ منصور جو تھے مطلب وہ ہی وہ سو سمارٹ اینڈ ایکٹیو کہ وہ ابو دبی میں جا کے وہ جو ہے اپنی رنگللیاں مناتے تھے وہ تو اور ان کو امریکن انٹیلیجنس کو اس چیز کا پتہ لگ گیا کہیں پہ اور انہوں نے ابو دبی کے لوگوں کو بھولا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ بندہ آپ کے پاس موجود اور انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بندہ موجود نہیں ہے اچھا انہوں نے کہا کدھر ہے پھر اور انہوں نے کہا جی اتنی دیر میں کہتے ہیں ہم نے فون بند کر دیا اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں اتنی دیر میں انہوں نے اس کا جہاز روڑا دیا وہاں سے ابو دبی سے اور اس کو نکلوایا اور وہ سیدھا ایران پہنچ گئے ہیں and they kept tracking him کہا جاتا ہے کہ وہ ملہ منصور جو اس وقت افغان طالبان کے head اس کو track کرتے دے اور پھر جب وہ ایران پہنچا رہا نے کہا جی وہ تو ایران کی airspace میں چلا گیا ہمیں تو پتہ نہیں چلا وہ ٹھیک ہے سو ابو دبی کی جو آورٹیس ہے وہ بھی I think they wanted to have a control or something سو جیسے وہ ایران میں پہنچا اور پھر جب وہ ایران میں پہنچا تو اور وہاں سے پھر وہ پاکستان انٹر ہو رہا تھا کوئٹا کے راستے گھاڑی میں تو اس کو drone strike نے ہمارا سو it means we were also helping the other countries were also helping there was an intelligence in Iran which was supporting and book کر رہی تھی سارا کچھ سو یہ افغان طالبان جو ہے نا یہ انہوں نے پوری دنیا دیکھ لی ہے ان کو سمجھ لگ چکی ہے اے او ملے نہیں ہے جوڑے پہلے ہمدیسان جنہوں نے اپنی شلوار سے وہ تخنوں سے اوپر شلوار رکھی ہوئی تھی ان کو پوری schooling international politics کی وہ ٹھیک ہے شروع میں جو بابے بوبے ہیں وہ ہیں their issue but the other guys who are they are running the system وہ ایسے نہیں ہیں یہ دے بڑے سمارٹ ہو چکے ہیں کہ یہ international politics کو بڑے اچھے سے جسے کہتے ہیں نا سمجھتے ہیں so let's see مزید میں just i wanted to raise this point to make you understand that how with the changing international system these islamists are changing particularly the afghan taliban are changing which used to host the global militants in their house اور کہتا تھا یہ ہمارے مہمان پہلے یہ کلچھر ہے جی وہ ہمارے مہمان ہیں کتھرے مہمان ہم ہم ہمارے کے لوگوں کو یا کسی اور کو وہ کبھی نہیں کریں گے لیکن یہ یہ آپ کو بتا ہے یہ یہ بہر ہی ہے یہ پشتو بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں why are they silent they are silent for some reason they understand the significance of international system they understand the significance of the agreement which they did back in 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 february 2021 i think 2022 میں 2020 میں with the americans ان کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ ہے اور وہ لیکن وہ صرف پاکستان کے مسئلے کو نہیں سمجھتے وہ صرف ٹی ٹی پی کو ووسٹ کر رہے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں کر رہے ہیں thank you مہمان ہے